پاکستان فرسٹ میں عمران شیخ اور آج ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فرسٹ کی ٹیم سے ملے پورا وزٹ کیا انہوں نے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پوری جو ٹیم ہیں سارے نوجوان ہیں اور آپ خود بھی ما شاء اللہ پورے پاکستان اور پوری کنٹری میں نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس ٹیم کو بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں ساری ٹیم کو بہت بات پیش کرتا ہوں اور آج میں نے وزٹ کیا چینل کا اور چینل میں دیکھا میں نے بہت ہی ماہرانہ طریقے سے یہاں سارا کروما بھی کام ہو رہا ہے اور جو میں نے ویڈیوز اور ڈیمانسٹریشن دیکھا اور وہ نہایتی خابل تعریف ہیں اسپیشلی جو کمپیوٹر ڈیپارٹمنٹ اور اسپیشلی اس چینل میں میں نے یہ دیکھا کہ ہر چیز کی سپیشلیٹی ہوئی ہوئی ہے کوئی تو ڈیزائنگ روم ہے تو کوئی فوٹوگرافی کا روم ہے الگ الگ سیکشنز بنے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی ہی سائلنس اور ایٹیکیٹ سے کام ہو رہا ہے سٹاپ بھی بڑے موٹیویٹیڈ ہیں جو لگ کے کام کر رہے ہیں میں نے فائنل ڈیمانسٹریشن بھی دیکھی بہت سارے ایٹس بھی دیکھے اور میں ہی ریالی ہی مچ امپریسڈ بھی دیکھا ہے اور ماشاءاللہ ہمیشہ پاکستان اور گرین چھنڈے کو آپ نمبر ون رکھتے ہیں اور ہے بھی نمبر ون اور پاکستان کی جب نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کی بالکل جناب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پرسن جو ہے اینیون وہ پورا پاکستان کا چہرہ دکھاتا ہے اور اگر ہم کسی ملک میں بھی جاتے ہیں پاکستان کی طرف سے تو وہ ہمارا فیز دیکھ کے پورے کانٹری کی امیج بناتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ٹیلینٹیڈ لوگوں کو جو بھی بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ ہیں کسی بھی کمپیٹر اورینٹیشن میں میڈیا میں تو ہم انہیں ہائیلٹ کریں اور انہیں ہم آگے بیجیں فرنٹ لائن پر جو ہمارے ملک کی نمائندگی کریں اور جب وہ فیسز آگی جائیں گے تو پاکستان کا نام بڑھے گا اور یہ سفارشی کلچر کو ہم ختم کریں کہ سفارشی کو ہم بھار بھیجیں اور پھر وہاں سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو اور پھر ہمارا نام خراب یہی میرا فیرام ہے جاتے جاتے ہمیں ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ جزاک اللہ خیر اور یہ ڈاکٹر ندیم تھے جو کہ ہمارے سٹوڈیو میں آئے پورا انہوں نے دیکھا اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جزاک اللہ شاہ انڈرنیشن ایڈکیشن کنسنڈرٹ کے ڈائیکٹر اور سماجی رہنمار ڈاکٹر ندیم صدیقی نے پاکستان فرسٹ کے آفیس کا دورہ کیا اور پاکستان فرسٹ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا بعد آزان انہوں نے ایڈیٹنگ اور 3D انیمیشن پروڈکشن کے روم کا معاینہ کیا 3D انیمیشن کے کام کو نہ صرف سراحہ بلکہ اس کام کو بینوں نے ممالک کام کی ترجیح دی اور امید ظاہر کی کہ بہت جلد یہ چینل پاکستان فرسٹ بہت بلندیوں پہ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے پیغام دیا کہ نوجوان ہیلتھ اور اسپورٹس کے پرگام میں حصہ لیں تاکہ ملک و قوم کا نام روشن ہو اس کے ساتھ جاتے جاتے انہوں نے امران شیخ اور عاطف شیخ کو سراحہ اور پوری ٹیم کو خیراج تحسین پیش کیا ندیم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر ندیم صاحب پاکستان فرسٹ میں آپ ماشاء اللہ اور پاکستان کے آپ فرسٹ ہی ہیں جو ابھی سترہ کنٹری میں آپ گھوم کرنا آئے کیا آپ پوسیجر تھا کس حوالے سے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان فرسٹ کے ٹیم میمبر کو مارکبات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کوویڈ کا جو دور گزرا ہے فشلی ڈیڑھ سال پانے دو سال کا اس کے بعد اب دنیا کھولی ہے تو اب جو میں نے بزنس کی دنیا میں جا کے خدم رکھا ہے یورپ اٹلی اور یوکے کی مارکٹس میں تو بڑا ہی مطلب ایک حمد افضا چیز دیکھی میں نے کہ دنیا نے دوبارہ سے سٹارٹ لے لیا ہے اور اب ہمارے جو کنٹری ہے پاکستان اور ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے اور اپنے ملک کو دنیا کے برابر کھڑا کرنا ہے اور جو ہمارے جو پس ماندہ لوگ رہے ہیں ہیں جو کوویٹ کا شکار ہوئے ہیں ان کے بھی مرہم زخموں پہ مرہم رکھنا ہے اور ملک کو آگے لے کے چھپنا ہے اچھا وہاں پہ کیا چیز دیکھی جب پاکستان کو آپ کے حوالے سے مطلب بلایا گیا آنر کی بات ہوتی ہے پاکستان کی آپ نے مائندگی کر رہے ہیں سترہ کنٹری میں کیا چیز آپ نے کوئی چیز آدمی سیکھتا ہے دیکھتا ہے بلکل جناب مجھے اس موقع پہ بہت خوشی ہوئی جب میں نے اٹلی میں مجھے یہ پتا چلا کہ ایٹالین ایگزیبیشن سینٹر کے اندر ایک کمپنی موجود ہے اور وہ پاکستان کی ہے وہ میری کمپنی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا لگا اور پوری دنیا کے 172 کنٹریز کے میں ہونے کے باوجود سترہ ممالک نے ایٹالین ایگزیبیشن میں اسٹرہ لیا اور اس میں ایک جھنڈا جو تھا پاکستان کا تھا تو اس جھنڈے کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور دنیا والوں نے بھی دیکھا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے تو کون شخص ہے جو پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر ندیم سے دیکھی تھا اور مجھے یہ بڑے خوشی کی بات ہوئی میرے لیے کہ آج میں اپنے آپ کو برٹیشیا امریکن نہیں کہہ رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے اپنے لوگوں سے محبت ہے یہی پیغام ہے میرا ساری عوام کے لیے ہمارے لیٹروں کے لیے کہ وہ بھی یہی سوچ رکھیں ایسا نہ ہو کہ وہ آج پاکستان سے عزت کمائیں اس کے بعد لنڈن اور امریکن اور کینیڈین کہلائیں اچھا جاتے جاتے ایک سوفٹ میسیج یہ ہے کہ نوجوانوں کو کیا آپ میسیج دیں گے ملک کے لیے بلکل نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے ہمیشہ کے طرح کہ سیدھا راستہ اپنائیں اچھا راستہ اور غلط راستے پہ شارٹ کٹس اپنانے کی کوشش نہ کریں ترخی ملے گی بلکل ملے گی لیکن اپنی محنت سے اپنی ایڈوکیشن سے ترخی حاصل کریں اور شارٹ کٹ کا راستہ جو ہے بربادی کا راستہ ہے جس کی منزل جیل ہے اور جیل میں جانے کے بعد اپنے شہر کا بھی نام بدنام ہوتا ہے ملک کا بھی نام بدنام ہوتا ہے اور دنیا میں ہمارا مقام عزید کرتا ہے تو ہمیں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھانے کے لیے سارے نوجوانوں کو آگے آنا کرنا ہوگا اور انہیں اپنے اپنی جنگہ ایک اچھا کام کرنا ہوگا جس سے ملک کا نام لوشن ہے اچھا اسپورٹ کے لیے آپ کی بڑی کاوشیں ہیں اور ما شاء اللہ پاکستان میں بھی ایونٹ کرا رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ما شاء اللہ سیکل کے حوالے سے کیا ہے آپ کا ان فیچر پرگرام دیکھیں سیکلنگ اسوسیشن کو میں نے پریزنٹ کیا ہے پچھلے دس سالوں سے اور میں نے کراچی کے جو لائن ایریا ہے لیاری لانڈی کورنگی ہر جنگہ بڑی بڑی ریسیں کروائی ہیں میں نے انٹی نارکوٹکس دیپارٹمنٹ کے ساتھ ملکے بھی سائیکل ریس کروائی ہے اور سی ویو پہ بھی اور اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں جو اسپورٹس کی بہت زیادہ فوقدان ہے اور ایسی ریسیں ہونی چاہیے اور نوجوانوں میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اسپیشلی میں چاہوں گا کہ چینلز آگے آئیں اور اسپورٹس پروموشن میں حصہ لیں اور نوجوان نشے کی اور مختلف جو بری عادتیں ہیں وہ چھوڑ کے اسپورٹس کو فروغ دیں اور جب ہمارے ملک اسپورٹس ایکٹیوٹیز بڑھیں گی تو ہمارے نوجوان ترقی کریں گی اور ملک ایک ترقی آفتہ سب میں شامل ہو جائے گا اچھا پاکستان فرسٹ کی ٹیم سے آپ کی ملاقات ہوئی اور مسلسل آپ ہمارے ساتھ آج تقریباً تین گھنٹے سے موجود ہیں اور آپ نے ٹیکنیکل ساری سہولت دیکھی کیا دیکھتے ہیں پاکستان فرسٹ ٹیم کو میں پاکستان فرسٹ ٹیم کو میں نے آج میٹنگ کی اور میں نے دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور فرسٹ ہوں گی بلکہ نام بھی آپ کا پاکستان فرسٹ ہے اور جو ٹیم میمبر ہے یہ فرسٹ پہ بہت جلد پہنچیں گے اور میں دیکھتا ہوں کہ جیو اور ایار بھائی کے برابر آپ بھی ہوں گے جلد تھانکیو جزاکرلہ تھانکیو دیکھ سایف